آج میں بنانے لگی ہوں سبستوری بلکل ہی سمپل طریقے سے زیادہ چٹ پٹے مسالے بھوننے سے رہیزی کیا کریں کیونکہ اگر آپ اسٹمک اچھا چاہتے ہیں اچھے چھکھانے کھانا چاہتے ہیں تو پھر اسٹمک اچھا رکھیں زیادہ مسالے کھانے سے زیادہ ہیوی مسالے کھانے سے آپ کا سٹمک خراب ہوتا ہے پھر آپ اچھے چھکھانے کھانے سے رہ جاتے ہیں سبستوری بنانے لگی ہوں آج میں پیاز سبستوری 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 مرچیں اور ٹماٹر وغیرہ سب ایک ساتھ میں کاٹ لوں گی یہ میں نے سب ایک ساتھ کاٹ لیا ہے میں اس میں ٹماٹر بھی کاٹ دوں گی میں الگ سے مسالہ نہیں بھونتی میں سب ایک ساتھ ہکار دیتی ہوں چھوٹا سطرت کا پیس لیا اسے میں پیس لوں گی آپ کی سمبل سمبل کھانے بنایا کریں گھر کے مسالے استعمال کیا کریں باہر کے مسالوں سے پرہیس کریں کیونکہ سٹمک اچھا رہے گا آپ لوگوں کا آپ کو ملتا ہے 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 امیس میں ڈال دوں گی مسائلے گھی ڈال دوں گی کچھ مکس ہو گیا امیس کو چھلے پچڑا دوں مکس کر کے میں اس کو پندرہ بیس میٹ کے لیے دم پہ لگا دوں گی ساری سبزیں اپنا پانی چھوڑتی ہیں یہ اپنی ہی پانی میں پکے گی آپ نے اس میں ایکسٹر پانی ایٹ نہیں ہی کرنا ہے ماتر پیاز ادرک لیسن اور خود سدس سوری جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑتی ہے تو میں اسے پندرہ سے بیس میٹ کے لیے دم پہ لگا دیتی ہوں یہ پانی چھوڑتی ہے اس میں پانی چھوڑا اسے میں اچھے طریقے سے بھون لوں گی اور یہ بل بھی گئی ہے کتنی اچھی لگ گئی ہے اچھے سے بھون لوں گی بہت ہی مزید ہی ہے مہر کا مسالہ نہیں ہے اس کے اندر مہر کے سارے پیسے میں مہرے مسالے ہیں میرچے ہلڈی سوکا دھنیا یہ بہت اچھے طریقے سے ہو چکی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اس کے خشبو بہت اچھی آرہی ہے ایسی کھانے آپ بنایا کریں سمپل سمپل کھانے اپنا سمک اچھا رکھیں دعائیوں سے آپ بچ جائیں گے اور سمک اچھا رہے گا اچھے کھانے کھائیں گے اپنی دعا میں جاتھ رکھے گا لافظ